سامیہ کا فون آیا تھا طبیعت ٹھیک ہے اب اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے بس کمزوری ہے تھوڑی اسے نبی انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اچھا مجھے یہ بتاؤ اس نے کچھ بتایا کہ وہاں سے کب رشتہ مانگنے آ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ بیمار پڑی ہوئی ہے آپ کو رشتے کی فکر لکھی ہوئی ہے ارے میں یہ بھی تو اہم بات ہے نا جی اہم بات تو ہے لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اس نے اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کی کوئی اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو میرے کان میں ضرور ڈالتی بتا نہیں کیوں اس رشتے کو لے کر عجیب سے خیالات آ رہے ہیں اللہ بخشے میری نانی تو کہا کرتی تھی کہ ایک گھر میں نہ دو بیٹیاں دو نہ ایک گھر سے دو بیٹیاں لو ارے وے آپ کی نانی ٹھیک ہی کہتی تھی لیکن یہ بھی تو بات ہے نا کہ جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی چھیک کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہماری بیٹیاں بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کے باپ ہیں پرنا باپ تو بیٹیوں کی پسند کی شادی کا سنتے ہی بھی دک جاتے ہیں روی خوش نصیب تو میں ہوں کہ میری بیٹیوں کو آپ جیسی ماں ملیں اور مجھے آپ کی تربیت پر پورا بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ ہماری بیٹیاں کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جس سے میری عزت پر حرف آئے بلکل ایسا ہی ہے سنیں میں ایک بات سوچ رہی تھی کیا کہیے آپ کو یاد ہے جب شادی سے پہلے ارسلان آپ سے ملنے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد سامیہ کو الگ گھر لے کے رکھے گا ہاں بلکل یاد ہے میں یہ چاہ رہی تھی کہ لبنہ کی شادی سے پہلے سامیہ اور ارسلان الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ یہ چاہتی ہیں کہ جس سکت لبنہ اس گھر میں جائے سامیہ وہاں پر موجود نہ ہو تاکہ دو بہنیں ایک چھت کے نیچے نہ ہو لیکن ارسلان میاں سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگے گا بہتر یہ ہوگا کہ آپ سامیہ سے بات کر لیں اچھا چلے وہ آتی ہے تو پھر میں اس سے بات کر کے دیکھتی چھیک موسیقی 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 موسیقی